اللہم صلی اللہ محمد علیہ و عطراتہ بی عدد کل معلوم لک بنی اسرائیل تھا زمانہ ہے جو بنی اسرائیل دے ایک شخص گنہگار انسان ہے تھی او نجی ہو گیا فوت فوت ہو گیا تھی اللہ پاک نے نجی حضرت موسیٰ قلیم اللہ سرکار ول کی تھی بھئی قلیہ حکم پیارے موسیٰ و فلانگری بس ہوئے نا او دے میرا ایک بیلی رند ہے تو تو ہو گیا ہی فوت تو تو جا تے او سدہ جا کے نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے غسل بھی دینا ہے کفن بھی پوانا ہے انہوں اپنے اتھنال قبر چھتارنے او دے سارے معاملات تسان جا کے پورے کرنے توجہ ہے اللہ دے پاک کلیم جلے رابنا الگلہ کر دینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سرکار او سویں چٹور گئے او تے جا کے انہوں نے پچھے ایس نادا کو بندہ ہے بندیا تاجب کیتا ہو نکاللہ دے کلیم تو انہوں ادھنال کیا کام ہے او تا بندہ بڑا پیڑا ہے تو انہوں ادھنال کی کام ہے آپ فرمائے ہو میرا بیلی ہے او نکاللہ دے پاک نبی ہے انتا نہ کرو کوئی چنگیز بندیاں بندہ بیلی بنا دا تو اسے سارے زمانے دا جیڑا پیڑا پندہ ہے او سنو بیلی بنا لے اللہ دے پاک نبی او بلپے دے قابل نہیں یہ او تے بندہ ہی بڑا پیڑا ہے او تے بندہ بڑا گنے گار ہے زمانے دے سارے گناہ او سا اپنے پلے پلے ہوئے ہیں بڑا گنے گار بندہ ہے آپ فرمایا یار میں او سنو ملان آیا ہم دستو تے سی ہے کی تے انہا کلہ دے پاک نبی یوں مار گیا ہے مرن تو بعد ازا او دے پیرے جو رسی پائیے رسی پا کے تی انہوں دھرو کے کھچ کے گھسیٹ کے اور کوڑے دے دھیرتے سوچ چلے بندہ بڑا پیڑا آنا دی انہوں ہوتے کام ہوتے نیڑے کوئی نہیں جاندہ انہوں سبالہ نہ لگو بندہ بڑا مارا حضرت موسیٰ قلیم اللہ حیرانو بے راب گھلے آبی سہی تے کہیں دے آگیا راب بیلی بنایا پوری وسوں ہی چوئے تے کہیں نو لبکے بنایا سو بیلی راب انہوں گلوں پہ آستے نمازی نظر ہی نہ حاجی صاحب نظر ہی نہ آئے غازی صاحب نظر ہی نہیں آئے تے زمان نے تا چکے ہویا پیڑا بندہ ہو سبود آپ بپنا بیلی بنا لے اللہ اکبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ گئے جی ویکھیا روڑی دیٹے تے بیلی پہ آئے آپ نے اتھو چکے آ غسل دیتا کفن پایا اسنو نوات واکے کفن پواکی ہوتا جنازہ پڑھ کے انو قبر دے اندر اپنے دستے مبارک نہ لتارا پر قربان جاما پھر بلپا بھی انجد ہے نا جی بیلی رابط ہے تے دفنان دے موسیٰ قلیم اللہ اللہ دا قلیم دفنندہ پہ آئے دنیا ایران ہے وہ بندہ پڑا پیڑا سی تو اٹی کرام نوازی یہ سو پیڑے بندے تھے دفنان کے تے اللہ دا قلیم مڑے آنا جی تے سوال کی تا مالکہ میں انو دستا سی بیلی بھی بنای ہوئی تی او سنو جڑا زمان نے تو چھٹے ہویا ساراں تو پیڑے پندے نو بیلی پنایا ہی مالکہ دستے سے یو دچ خوبی ہائی کئی جیڑا تو اس نالے نہیں پیار چکیتا تو مالک نے جیڑا جواب دیتا فرمایا او موسیٰ قلیم اللہ ایک دیاڑے بندہ گنے گارا میں انو بھی پتا ہا پر ایک دیاڑے اس کڑی تورات کھولی تورات تے تورات پڑ دیاں پڑ دیاں اس دن نظر پہ گئی میرے محبوب دے نام نامی اس میں گرامی تھی اس دی نظر پہ گئی اس میں محمد صل اللہ علیہ وسلم اس دی نظر پہ گئی میرے کریم محبوب دے نامی نامی اس میں گرامی تے تے اس بندے محبت نالنا وہ تورات نو چوک کے اینج چوم کے اکھان تے لایا تے میں نو ایس تے بڑا ہی پیار آئے ہائے 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 تو میں یہ دی ساری زندگی دیاں خطا ہوا معاف کر کے اس انہوں اپنا بیلی بنہا لیا کہ میرے محبوب دے نام دا عدد پہ اکھتا ہوں ساڑے پلتے نہیں ہوئے نمازہ روزے حاج زکاة تاں کھا نہیں ساڑے پلتے کوئے کنشمتے محبوب بڑا بڑا نمازی ہوئے حاجی ہوئے غازی ہوئے جس دی زندگی تی تحجت کا زانہ نہ ہوئی تی اوڈے چھو مان دی رتی ہوئے کشم راب دی اونو پوچھ لے آئے بیلی آ او اپنے عملانا جنت جاسی تیدو تیرا عمل جنت لے جائے گا تیجے ہوئے آنا رتی ایمانانا دی تی کشم راب دی اوکھے گا نانا میاں مینو میرا عمل جنت چنی لے جائے گا محبوب دی نسبت راب دی رحمت لے کے جائے گا محبوب دی نسبت لے کے جائے گا جنت جانا ہے تی محبوب دی وسیلے نہ جانا جو دو ہونا دی نال ہے تی پھر وفا ماوی ہونا دی نالی کا